آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت پیاری اور سبق آموز کہانی سنیں گے ایک بادشاہ اور اس کی ساتھ بیٹیوں کی کہانی ناظرین ایک بادشاہ جو اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا تو ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو سکت سزا دینے پر مجبور ہو گیا آئیے سنتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا اس کی ساتھ بیٹیاں تھیں اور وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیتا تھا ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی ساتھوں بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا سب ایک کتار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو کس کا دیا پہنتی ہو ساتھ میں سے چھ بیٹیوں نے کہا اببہ حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوقت ہے یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو اس کی من پسند چیز دے دی جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولہ ہو گیا اور کہنے لگا اے کمبک تو نے میری ناشکری کی ہے تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی شہزادی نے کہا جو حکم اببہ حضور بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسی جنگل میں چھوڑاؤ میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا کیسے پہنتی ہے تو ناظرین شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لئے گئے اور خستہال کپڑوں میں بغیر کسی سازو سمان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی اور اس کا اللہ پر بہت توقع تھا کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی چاروں طرف درگ تھی درگ تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھوننے چل پڑی تو اس کی نظر ایک جھومپڑی پر پڑی جس کے باہر بکری بندی ہوئی تھی اور اندر سے خانسنے کی آواز آ رہی تھی پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھومپڑی جب وہ جھومپڑی کے اندر داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑا ضعیف ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور خانستے خانستے پانی پانی پکار رہا ہے شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوتا ہے وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھومپڑی کی صفائی سترائی کرتی ہے اتنے میں بوڑا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی بوڑا ضعیف اسے جھومپڑی میں ہی رکنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں صبح شہر چلا جاؤں گا اور آٹھ دن کے بعد آؤں گا تم یہی رہو اور جھومپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے تم وہاں سے گڑا بھڑ لیا کرنا تو صبح کو بوڑا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں اکیلی جھومپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برطن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے صبح صویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برطن خالی ہے اور پاس ایک ہیرہ پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس ہی سامپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سامپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا ہیرہ اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جوارات سے بھی مہنگی ہوتی ہے شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سامپ بھوکا تھا اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں ہیرہ چھوڑ گیا پھر وہ ہیرہ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برطن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک ہیرہ ہوتا ہے ایسے ہی کرتے سات دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس سات ہیرے جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بڑا زعیب بھی آ جاتا ہے تب شہزادی اسے ہیرے دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بڑے زعیب کو تین ہیرے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ ہیرے بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا باقی چار ہیرے شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک آلی شان محل دیار ہو جاتا ہے جس میں بڑا زعیب اور شہزادی رہنے لگتے ہیں ایسا خوبصورت محل جس میں ہر عرائش نوکر چاہ کر دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں شہزادی جنگل میں ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نمہ بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مجھ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے اور یہ خبر جب بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملکی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف کی جا رہی ہے بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ شہزادی سے ملنے کا پیغام بھیجتا ہے یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں تو ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے شہزادی ان سب سے ملتی ہے لیکن چہرے پر نکاب ہوتا ہے اور ان کے لئے سات رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے محل کی شان و شوکت خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں پھر ہم سے یہ پردہ کس لئے ہیں بہت اسرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو اس کی چھوٹی بیٹی ہے یہ ابھی تک زندہ ہے میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خیر خبر لینے بھیجا تھا تب انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے یہ سنتے ہی وہ شہزادی بولتی ہے نہیں اببہ حضور میں ہی وہی شہزادی ہوں اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ میں آج آپ سب سے بہت زیادہ امیر ہوں پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی اور اپنے گلے کی مالا دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی چار ہیرے موجود ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر بادشاہ نے کہا بیٹی مجھے معاف کر دو میں غلط تھا اور تم ٹھیک میرے اسلامی کائکون کے ناظرین یہ کہانی سن کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے وہ ایک نہ ایک دن اپنے بندے کی ضرور سن لیتا ہے اور جب کوئی بندہ اپنے اللہ پر کامل یقین کر لیتا ہے تو وہ ذات اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید معلوماتی اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے